ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم و افوض امری لاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلئی والصلاة والسلام واللعن على آلئا رب احرح لصدری و یسر لی امری و احل لغضة من لسانی يفقع قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلئی وسلم یا ایو الناس هذا حسین بن علی فعرفوهو صلوات بیج دیں حضرات سامین کرامی قدر و ازاد اران سرکار سید شعہدہ عبا عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام و بتفعل و بتصدق حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام و بتائید ملک عالیہ جناب صدیق طائرہ اللہ علیہ وآلئی وسلم آپ کی خدمت عالیہ میں اس مدلس عزا کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور جیسا کی آپ حضرات کے علم میں ہے یہ مدلس عزا ہمارے بھائی جناب مہدی رضا صاحب کی جانب سے منعقد کی گئی ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ مختصر وقت میں اپنے بیان کو سمیٹ دوں کیونکہ آپ حضرات کو اس کے بعد یہاں سے غارو علی کربلا اور نصیر الدین اہدر کی کربلا کی طرف بھی روانہ ہونا ہے لہٰذا خدا و اندعلم آپ کی اس مشیر کو خبول کریں آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور آئندہ سال آپ تمام حضرات کو سرکار سیجد شہدہ اپنے جوار میں جلز جلز کریں جو آج کے روز یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی کسی ایک فضیلت کو اپنے دل میں بسائے گا اور اس کے لبوں پا حسین ابن علی کے فضیلت سن کے کچھ دیر کے لیے مسکراہت آئے گی اور ساتھی ساتھ امام حسین کے مسائب کو یاد کر کے اگر اسی وقت آنکوں میں نمی بھی آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہ میراج مجلس ہے سرکار سیجد شہدہ دلوں کی نیت کو دیکھتے ہیں سرکار سیجد شہدہ انسان کے ارادے سے اس کی نیتوں سے خوب خوب واقفیت رکھتے ہیں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزاروں کہ آپ حضرات اتنی تکان کے باوجود بھی آمادہ ہیں تھوڑی دیر آپ حضرات کی ایک سامنے باب فضائل میں کچھ باتیں ارز کرنا ہے کچھ باتیں باب مسائب میں ارز کرنا ہے آج کے تاریخ کے مخصوص مسائب ہیں وہ پیش کرنا ہے زیادہ دیر فضائل میں آپ کی خدمت نہیں پڑھوں گا مسائب پہ زیادہ زور دینا ہے کیونکہ آج رونے کا دن ہے میں نے آپ کی خدمت میں سرکار ختمی مرتبت کی ایک بہت ہی مختصر اور مشہور زمانہ حدیث کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا جس میں سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں رسول نے فرمایا اے انسانوں یہ حسین ابن علی ہیں انہیں پہچانو جب رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہمارے بھائی خطیب شاہ نجب مولانا سید محمد دانی زیدی صاحب قبلہ پر تشریف فرمائے میری اصلاح فرما دیں گے اور مجھے دعاوں سے نوازیں گے ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے مدلسیں خطاب کر رہے ہیں اور ہم نے انہیں کو دیکھ کے مدلسیں پڑھنا سیکھی ہمارے بڑے بھائی ہیں خدا اندعال میں ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت کافی زیادہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ حضرات کے ساتھ شریع کریں گے لیکن یہ کہ جس کے نصیب میں جو نوکری لکھی ہوتی ہے وہ کر کے رہتا ہے اور کر رہے ہیں آپ لہٰذا آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا اے انسانوں یہ حسین ابن علی ہیں انہیں پہچانو جب رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو اس وقت بزمین رسالت میں مسلمان بھی موجود تھے صاحبان ایمان بھی موجود تھے آپ نے کچھ غور نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اور صاحبان ایمان ایک ہیں اگر مسلمان اور صاحبان ایمان ایک سے ہوتے تو ایمان کے دسمیں درجے پر سب فائز ہوتے کوئی خاص سلمان سلاوات دیجے محمد و آل محمد اس وقت بزمین رسالت میں مسلمان بھی موجود تھے بزمین رسالت میں صاحبان ایمان بھی موجود تھے اس وقت بزمین رسالت میں نبی کی ذات ایک گرامی پر جانساری کا دعویٰ کرنے والے بھی موجود تھے اور نبی کی محض صحبت میں بیٹھنے والے بھی موجود تھے کچھ غور نہیں کیا آپ نے ایک بات اور یہاں سے ثابت ہو گئی کہ ہر صحبت میں بیٹھنے والا جانسار نہیں ہوتا اور ہر جانسار ضروری نہیں ہے کہ صحبت میں بیٹھے او ایسے قرنی یمن میں رہتے تھے مگر صحابی رسول ہے سلاوات دیجے محمد و آل محمد پر او ایسے قرنی یمن میں رہتے تھے مگر صحابی رسول ہیں زیادہ دیر بیٹھے نہیں بس میں رسالت میں ایک مرتبہ آئے تھے رسول کی زیارت کرنے کے لیے رسول سے ملاقات نہ ہو سکی ماں نے کہا تھا جانا اور فوراں چلے آنا ماں کے حکم کی تعمیل میں جناب او ایسے قرنی آئے رسول سے ملاقات نہ ہو سکی آئے اور آ کے یمن واپس چلے گئے اصحاب کی فہرست میں جناب او ایس کا نام ہے صرف صحبت میں بیٹھنے والے صحابی نہیں ہیں رسول کے حقیقی صحابی ہیں نہیں غور کر رہے ہیں او ایسے قرنی آئے ماں نے حکم دیا کہ جانا اور فوراں چلے آنا جناب او ایس آئے رسول سے ملاقات نہ ہو سکی ملاقات نہیں ہو سکی ماں کے حکم کی تعمیل میں واپس اپنے وطن یمن پہنچ گئے چنانچہ آپ نے سنا کہ سرکار ختمی مرتبت کا ایک گندان مبارک شہید ہوا ہے کچھ غور نہیں کر رہے شاید آپ جب ایک گندان شہید ہونے کی خبر سنی تو اپنا ایک دانت توڑا اپنے ہاتھ سے اس کے بعد پھر دوسرا توڑا پھر اس کے بعد یہ سوچا کہ خدا جانے کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہو ایک ایک کر کے تمام دندان اپنے ہاتھوں سے انہوں نے توڑ لیے اپنے ہاتھوں سے خون بہایا اس کا مطلب ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ غم میں اپنے محبوب کے یا جملے بدل کے کہوں خدا کے حبیب کے غم میں اپنے آپ کو لہو لہان کرنا شیعوں کی عادت کا نام نہیں ہے اصحاب کی سیرت کا نام ہے ایک اور سلامات پیدے محمد شیعوں کی عادت کا نام نہیں ہے شیعوں کی عادت کا نام نہیں ہے اصحاب کی سیرت کا نام ہے اور اصحاب کی سیرت کا نام نہیں ہے انبیاء کی سنت کا نام ہے سلامات پیدے محمد و حال محمد تو یہ مسئلہ تھا تو اس وقت بس میں رسالت میں رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی موجود تھے اور رسول کی ذات گرامی پر اپنی جانساری کا دعویٰ کرنے والے بھی موجود تھے چار میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ارز کیا کہ چار قسم کے لوگ بس میں رسالت میں موجود تھے لیکن رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ حسین ابن علی ہیں انہیں پہچانو بہت توجہ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ حسین ابن علی ہیں انہیں پہچانو رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں یہ حسین ابن علی ہیں انہیں پہچانو یہ آت کی نظر کر رہا ہوں رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں یہ حسین ابن علی ہیں انہیں پہچانو رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں یہ حسین ابن علی ہیں انہیں پہچانو رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میری ذات پہ جانساری کا دعویٰ کرنے والوں بھئی خدا کے لئے توجہ رہا ہے آپ کی اے میری ذات پہ جانساری کا دعویٰ کرنے والوں یہ حسین ابن علی ہے انہیں پہچانو رسول نے فرمایا اے انسانوں نہیں غور کر رہے ہیں حبیبی آپ اے انسانوں یہ حسین ابن علی ہے انہیں پہچانو اس کا مطلب تو ساپ ہو گیا حسین ابن علی کی معرفت کے لیے حسین ابن علی کو پہچاننے کے لیے حسین ابن علی کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے نہ مسلمان ہونا ضروری نہ صاحب ایمان ہونا ضروری نہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا ہونا ضروری نہ نبی کی ذات کریمہ پر اپنی جانساری کا دعویٰ کرنے والا ہونا ضروری امام حسین کو پہچاننے کے لیے ان کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے بس انسان ہونا ضروری ہے اب سمجھ میں آیا کیوں شبیر حسن خان جوش ملی آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین سلامات بھی دیں محمد آل محمد بکھر کے نہیں ملکے اور کرنا ہے آپ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی محض شیعوں کے امام کا نام نہیں ہے حسین ابن علی محض مسلمانوں کے آخری نبی کے نواسے کا نام نہیں ہے حسین ابن علی محض جناب امیر کے بیٹے کا نام نہیں حسین ابن علی محض دلبند فاطمہ کا نام نہیں حسین ابن علی کسی کی ذاتی پراپرٹی کا نام نہیں ہے حسین ابن علی سب کا حسین رب کا سلامات دیجے محمد و آل محمد پر آپ میری طرف متوجہ رہے ہیں زیادہ دیر آپ سے گفتگو نہیں کرنا ہے بس دو دو چار والی باتیں پیش کرنا ہے زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے مجھے پوری توجہ رہا ہے آپ حضرات کی مجھے اس بات کا پورا حساس ہے کہ آپ حضرات یقینی طور پر پیدل چل کے آ رہے ہیں لکان کا کچھ حساس ہے آپ حضرات پر مگر میں بالکل آپ حضرات کے درمیان ہائل نہیں ہونا چاہتا بہت جلدی میں مسائب کی طرف آنا چاہتا ہوں فضائل کی باتیوں سے دو جملے اور سن لیجئے بات تمام ہو جائے سرکار ختمی مرتبت نے کیا فرمایا اے انسانو یہ حسین ابن علی ہی نے پہچانو اس کا مطلب ایک بات صاف ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی ذاتی پروپرٹی کا نام نہیں ہے کسی ملکیت کی آساس کا نام نہیں ہے امام حسین علیہ السلام پوری بنی نو انسانی کے لیے امام حسین علیہ السلام میراج ہے انسانیت کے سنگے میل کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے در سے جو بھی وابستہ ہو جائے جس مسلک کا ہو جس مذہب کا ہو جس دین کا ماننے والا ہو حشین ابن علی کو اگر مان رہا ہے تو کچھ ہو مسلمان ہو نہ ہو صاحب ایمان ہو نہ ہو لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ وہ انسان ضرور ہے نہیں غور کر رہا ہے ایک بات تو تیہ ہے امام حشین علیہ السلام کے در پر جو بھی آ جائے ایک بات تو تیہ ہے کہ وہ انسان ضرور ہے انسان ضرور ہے انسان ضرور ہے اور جو حشین ابن علی سے منصوب کسی کربلا میں خاص طور پر آپ تمام حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے مہدی رضا صاحب ایک عرصہ سے اس دریا والی مسجد میں جناب عباس علیہ السلام کے اس حرم کی خدمت انجام دے رہے ہیں روز صبح میں جن لوگوں نے یہاں آکے زیارات کی ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ یہاں آتے ہیں وہ جاروب کشی کرتے ہیں جن کے جاروب کش انسان ہوں کچھ غور نہیں کر رہے آپ ان کی جاروب کشی میں میراج ہے ان کے در کی جاروب کشی میں میراج ہے کچھ غور کر رہے ہیں جن لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہاں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے منصوب اگر کسی بارگاہ میں کوئی انسان جا کے کوئی بھی خدمت انجام دے تو یہ اس کی انسانیت کی دلیل روشن ہے نہیں غور کر رہے ہیں ہمارے یہاں تمام مقدس بارگاہوں کہاں جارہے ہیں کربلا جارہے ہیں اکثر مقدس بارگاہیں کربلا ہیں آتھوے امام علیہ السلام کا روزہ نہروں والی کربلا کہا جاتا ہے نہیں غور کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا لفظ میں ہی کچھ اتنی کشش ہے کہ وہ انسانیوں انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اب سنیں کربلا کیا ہے ابھی آپ جائیں گے نہ کربلا زیارت کا آپ کو شوق نہ کربلا کا کہ آپ کربلا کی زیارت سے مشرف ہوں تو سنیں کربلا کیا چیز ہے حسین ابن علی پہلے بتاؤں کہ حسین ابن علی کون ہے میں بتانے چلوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے کون ہے وقت کی نبضے تھم جائیں گی سانسیں مدھم پر جائیں گی ہم یہی پڑھتے پڑھتے نہیں تھکیں گے آپ سنتے سنتے نہیں تھکیں گے صبح قیامت آ جائے گی مگر پھر بھی امام حسین علیہ السلام کے فضال و مناطقے میں بیان نہیں کر سکتا بس سید غلام ابباس محسن نقوی شہید علی اللہ مقامہ نبر اللہ عمر کا دو شریف احمد اہل بیت کے چار میں سنے سن لیجئے وہ فرماتے ہیں کہوں میں کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا پوری توجہ رہا ہے ایک ایک انسان کی کہوں میں کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناد نبوت کا نور این بنا علی کا خون انسان کیسے بنا ہے آنکھ پانی مٹی ہوا چار اناثر سے انسان بنا ہے لیکن حسین کیسے بنتا ہے علی کا خون لعب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ اناثر تو پھر حسین بنا ملے ہیں جب یہاں ملے ہیں جب یہ اناثر تو پھر یہ ہے حسین حسین ابن علی کی ایک خصوصیت ہے حسین جہاں آرام کرنے لگیں سنیے گا شاید کوئی نیا روح ہو سنیے گا اس روح سے شاید میں نے کبھی پڑھا ہو آپ کی اکثر فرمائش رہتی ہے میں کچھ اچھوٹی بات سنائی ہے جو کبھی نہ پڑھی ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مدلس میں کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دوں کہ جس سے ان کے دل کو بھی تسکین ہو جائے ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کے بچے ہیں ہم یہ دعاوں سے نواز دیتے ہیں لوگ دعاوں سے نواز دیتے ہیں تو کلیجہ گز بھرکہ ہو جاتا بس تمام ہو رہی ہے گفتگو حسین ابن علی کا ایک مزاج ہے وہ مزاج یہ ہے کہ جہاں حسین آرام کرتے ہیں جس شاید پہ آرام کریں جس شاید میں آرام کریں اس شاید میں شفا بخشنے کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جب لوگ کا سمجھنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مکتا سنجا پرات میں رہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم حسین ابن علی کا ایک مزاجی شیبو بھائی کہ امام حسین جہاں آرام کریں جس میں آرام کریں وہ شہر شفا دینے لگتی ہے دلیل یہ ہے کہ جس گہوارے میں آرام کریں جس گہوارے میں آرام کریں وہ گہوارہ ماتوب فرشتے کو شفا دے دے جس خاک میں سو جائے وہ خاک خاک شفا جس گہوارے میں آرام کریں وہ گہوارہ شفا دینے لگے جس خاک میں سو جائے وہ خاک شفا دینے لگے نجات پا گیا پھر تلوس کرم حسین کا ہے خدا کی قسم شیر کے عاشق میرے سامنے بیٹھے ہوں جو آشار سنگے خدا کی قسم جن کا کلجہ گز برکہ ہو جاتا ہے دعاوں سے نماز دیں گے حیدر آباد کے سرزمین کے ایک شاہر نے کیا خوب مصرے کہیں خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کی عطاق و نظم کیا سنیے گا دل خوش ہو جائے گا نجات پا گیا پھر تلوس کرم حسین دیکھیں کہاں کہاں حسین ابن علی کرم کرتے ہیں آپ پہ بہت روتے ہیں آپ امام حسین پہ آپ دیکھیں کہاں کہاں امام حسین آپ پہ کرم کریں گے نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم اللہ ازور اللہ ازور نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے یہ کہہ کہ چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے نہ دیں گے کم اسے پہلے ہی کم حسین کا ہے اللہ ازور اللہ یہ کہہ کہ چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے نہ دیں گے کم اسے پہلے ہی کم حسین کا ہے تم اپنے نقشے جب ہی پر نائت نائت رہا ہو ہمارے سینے پا بھی داگے گم حسین کا آہ 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 تم اپنے نقشے جب ہی پر نائت نائت رہا ہو ہمارے سینے پا بھی داگے گم حسین کا ہے نشان سجدہ نتکرہ نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین حلالہ بھیتے محمد و حال محمد نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے اب اس پر کہتا ہے صاحب عزاداری و نماز افضل کون افضل کہا جاتا نا عزاداری افضل کی نماز افضل مجھے یہاں پر شہید کا ایک جملہ یادا رہا ہے ناصر عباس وہ کہتے تھے کہ یہ جملہ کہتا وہ ہے کہ جسے دونوں میں سے کسی ایک قدامن چھوڑنا ہو یہ جملہ کہتا وہ ہے کہ جسے ان دونوں میں سے کسی ایک قدامن چھوڑنا ہو جس امام نے آپ کو عزاداری سکھائی وہی امام زین العابدین کہلایا وہی امام اسی لئے محمد علی وفا نے کہا کیا دیکھیں خطابت کے ایک مجبوری ہے لمبی چھوڑی تقریر کروں میں آپ کے سامنے تمہید پیش کروں تمہید باندھوں پھر آخر میں جاگے کوئی نکتہ آئے اس سے بہتر یہ ہے کہ نظم کا سہارا لے لیا جائے چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ نظم کا سہارا لے کہ ہم اپنی بات ثابت کر سکنے اس لئے نظم کا سہارا لے رہا ہوں محمد علی وفا اس قہدر میں سلمان اپنی جگہ اب دیکھتا ہوں کون خاموش بیٹھتا ہے ایک ایک بندے نے خدا کی قسم دل کی گہرائی سے نہ داد دی تو پھر ابباس میدیف تقریر نے خیرات کیا مانگی آلے محمد کے در سے اس قہدر میں سلمان اور نسہری کا عرفان نہیں غور کیا آپ اس قہدر میں سلمان اور نسہری کا عرفان کیا تقابل نماز و عزا کا وفا جسم اپنی جگہ جان اپنی جگہ عزاداری جان نماز جسم عزاداری جان حسین ابن علی یہ ہیں حسین اور اب سمجھئے کربلا کیا ہے حقانیت کا درش سکھاتی ہے کربلا سوئے ہوئے زمیر جگاتی ہے کربلا عزم و عمل کی راہ دکھاتی ہے انسان آدمی کو اللہ اکبر حقانیت کا درش سکھاتی ہے سوئے ہوئے زمیر بھٹکے ہوں کو راہ انسان آدمی کو ایک کربلا شیعار تو زندہ ہے آدمی مثل یزید ورنہ درندہ ہے آدمی اور کر رہے ہیں ایک کربلا شیعار تو زندہ ہے آدمی مثل یزید ورنہ درندہ ہے آدمی حسین ابن علی دیکھتے ہی دیکھتے چہلوں کا دن بھی تمام ہونے کی کھگار آپ اپنی قسمت پر فخر کیجئے آپ کو معلوم ہے ذرا اپنے اپنے محلے میں جائیے گا بھی آپ ذرا اپنے اپنے محلوں میں جا کے طلب دیکھے گا لوگوں کی جو کربلا نہیں جا سکتے کم از کم آپ حسین کے غیرتدار بھائی کی بارگاہ میں بیٹھ کے ماتم تو کرویں ایک سال کے بعد حسین کی بہن کربلا جائیں ایک سال کے بعد آج میں ایسے ہی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک بڑا قیامت کا کسی نے جملہ لکھا ہے انگریزی میں اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں میں ایک سال کی قید کے بعد جب حسین کی بہن کروالا پہنچی ہے نا آقا حسین کی بہن جناب زینب جب کربلا پہنچی تو بالکل ایک بچے کی طرح اپنے آپ کو قبر سے لپتا ہے ایسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپتا ہے ایسے اس بہن نے اپنے بھائی کی قبر سے اپنے آپ اور اس کے بعد معلوم ہے بہت دیر مسائب پڑھنے کے بعد اور گریہ کرنے کے بعد علی کی غیرتمند بیٹی نے دو بالیاں نکالی اور وہ قبر پہ رکھے عجیب جملہ کا جملہ اگر برداش کر پائیے بھائیہ تیری امانت شام کے زندان میں سو گئی ہے یہ بچے اے بھائیہ یہ بچا بہن لے کے آئیے اے بھائیہ غار والی کربلا میں آپ ہمارے بھائی مولانا محمد دانی زیدی صاحب قبلہ سے سنیے گا اور اس کے بعد نصیر الدین حیدر کی کربلا میں اختتامی مجلس مفصل طور پر مولانا خطاب کریں گے آپ حضرات دل لگا کے سنیے گا اور دعاوں سے نواز دیے گا ہمیں بھی ہمارے بھائی کے حق میں بھی دعا کی آپ کو معلوم ہے میں کچھ زیادہ منظر نہیں پیش کرنے والا کی ہوا کیا کیا بس کچھ اقتباسات سنا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی جھلکیاں اہلِ حرم کی رہائی ہوئی چوتھے امام کو دربار میں بلایا رہائی کیوں ہوئی جنابِ سکینہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت میں شام میں کوہرام بپا کر دیا وہ جو نننے نننے بچے آتے تھے سکینہ کے پاس جن کو سکینہ اپنے مصیبت سناتی تھی ان نننے بچوں کا جب پتا چلا کہ وہ بچی سو گئی انہوں نے جا کے اپنے گھروں میں کہا کہ وہ نننی سی بچی تھی یہ 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 کہتی تھی شام میں کوہرام بپا ہو گئے لوگوں کو پتا چلا بناتے رسول تھے یہ جن پر ہم نے خالتا ہوا پانی پھیکا جن پر ہم نے چھتوں سے آگ کے گولے برسائے کہ آلِ رسول تھے یزید کے دربار میں خبر پہنچی کھلبلی مچے کیا کیا جائے یزید نے کہا ہم آزاد کریں گے چوتھے امام کو بلایا گیا چوتھے امام زنجیروں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پہنچے دربار میں اس نے کہا کہ ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے ٹھیک ہے چاہیے تو یہاں رہیے چاہیے تو اپنے وطن مدینے پہنچ جائیں آپ کے مولا نے فرمایا کہ میں کوئی فیصلہ خود نہیں کروں گا میں پھوپی سے جا کے بات کروں گا اچھی بات ہے آپ اپنی بھوپی سے جا کے مشورہ کریں لیکن جانے سے پہلے یہ زنجیریں اور بیڑیاں آپ کی کھول دی جائیں وہ آیا سپاہی اس نے آ کے ہتکڑیوں کو کھولنا شروع کیا ہتکڑی کھل نہیں رہی کیا کیا جائے اس نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ پیوست ہو چکی ہے ایک جملہ کہوں سلام اسپاہ کے جن کے کلائیوں اور پنڈلیوں کے گوش زنجیریں کھا آ گئے لوہار بلائیا گیا لوہار لوہار کو جب بلائیا گیا تو اس نے ایک مرتبہ سر سے پیر تک دیکھا معاینہ کیا قریب جاتے ہوئے گھورا رہا تھا ہمت کر کے جب وہ قریب پہنچا تو اس نے مولا کی کلائیاں دیکھی پیروں کو دیکھا آپ کو معلوم ہے اس نے کہا کہ میں اسے الگ نہیں کر پا کہا کیسے کہا اگر میں کوشش کروں گا کہ انہیں کھولوں انہیں اتنا شدید درد ہوگا اتنی تکلیف ہوگی کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہا تو پھر کہا اس کا ایک ہی علاج ہے ان کو آرام سے ایک جگہ پر لٹایا جائے اس کے بعد ان کسی صورت سے اس کو پھولے چوتھے امام علیہ السلام کو ایک جگہ پارام فزیر کیا گیا اور اس کے بعد یہ لوہار بڑھا اس نے اپنی ہتھوڑی لی اب اس نے چلانا شروع کیا جیسے ہی پہلا ہاتھ پڑا چوتھے امام نے کہا ہائے میرا بابا اللہ جانے کیسے ہاتھ کریا کیسے بیری جا لگوئی کیسے توق ادرا جو توق مولا کے گلے میں تھا خاردار تھا پانچوے امام کہتے ہیں موت کی آخری ہچکی تک اس توق کا زخم بھلا لائے جزاک اللہ جزاک اللہ یہی حق رونے کا آج چہلوں میں قریبوں کا بابا سے بلند روئیں سر پیٹ کے روئیں سینہ پیٹ کے روئیں جو آج چیز کے روئے گا آئندہ سال حسین عبر علی کی زیارت کو جائے گا حسین کی اممہ پرسا قبول کریں آپ کا چملہ سنیں چملہ ہٹکڑیا بیڑیا لگوئی چوتھے امام زندان کی طرف آئے جناب زینب بے چائنٹی بے قرار تھی میرا ماجایا ابھی تک آیا نہیں میرا لال ابھی تک آیا نہیں جب دیکھا چوتھے امام چلے آ رہے ہیں لہو لہان زنجیریں ہاتھ میں نہیں ہٹکڑیاں نہیں بیڑیاں نہیں علی کی بیٹی ایک مردبہ کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی علی کی بیٹی نے کہا خدا خیر کرے کس حال میں میرا بھتیجہ آ رہا ہے چوتھے امام جیسے ہی داخل ہوئے آنکھوں میں آسو پھوپی سے آگے کہا پھوپی اممہ طرف کے کہا کیا ہو میرا لال کہا پھوپی اممہ جس خبر کی سکینہ کو امتدار تھا وہ خبر آگئی بھتن جانے گبار علی کی بیٹی نے کہا ایسے نہیں ایک جو ایسے نہیں ابھی میں نے اپنے بھائیہ کا ماتم نہیں کیا اچھا یدید نے جا کے کہو کہ ایک مکان خالی کرائیں چوتھے امام علیہ السلام نے ایک صفائی کو بھیجا کی جا کے کہہ دو اپنے امیر سے اپنے حاکم سے کہ ایک مکان خالی کرائیں اور ہمارے لٹے ہوئے اسباب جو ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں آپ اضا خانوں میں جاتے ہیں مدلسیں کرتے ہیں نا آپ جب اضا خانوں میں جاتے ہیں تو آپ کے اضا خانے میں سجا ہوا جھولا ہوتا ہے حسین کی یہ پہلی مدلس شام میں ہوئی جس میں جلا ہوا جھولا آیا ہوا جھولا اور سنیں گے آپ ابباس کا علم نہیں علم تو آیا خوب بھرا ساتھ میں ابباس کا سر علی اکبر کا سر حسین کا سر ارے ہاتھ ہو گئی چھ ماہ کے علی اضغر کا سر ایک ایک سر آئی علی اکبر کا سر آیا جناب لیلہ نے کو لیجے سے لگایا چھ ماہ کے بچے کا سر آیا جناب رباب نے کلیجے سے لگایا آقا حسین کے سر آیا ایک ایک سر آتا رہا اتنے میں جو گھر تھا یزید کا اندر تو شام کی بیبیاں تھی جناب زینب صلی اللہ علیہ مرسائب پڑھنی تھی تبرکات آ رہے تھے تبرکات میں شہدہ کے سر تھے ہے نا اب اتنے میں ایک آواز آئی با عدم با ملاحظہ ہوشیار حسین کے لشکر کے علمدار کے سر آ رہے شایدانیہ تعظیم کے لیے اٹھے یہاں پر موزن علیہ علامہ رشید ترابی کا گوشہ پڑھتے جب تک چوتھے امان کے ہاتھوں میں سرکار وفا کے سر تھا اب باس کی آنکھیں کھلی تھی ادھر زینب کے ہاتھوں میں آیا غیرتدار نے آنکھیں بند کر دی بہن نے کہا بھئیہ آنکھیں کھول نیل دیکھ پوشت باتا دیا لے اے بھئیہ بہن اجھر گئی نیلو بہن جلائے گیا اے بھئیہ اے بھئیہ بہن جلی بھئیہ اے بھئیہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا و شفاعته فی الاخرہ اللہم ارزقنا شفاعت الزہرہ سلام اللہ علیہ یوم الورود ربنا تقبل مننا انکان تسمی العلیم و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ایک اعلان سمات فرمالیں آپ حضرات تمام ازاداروں سے ہاتھ جوڑ کے دس بستہ گزاریش ہے ایک ایک ازادار سے فردن فردن دس بستہ گزاریش ہے ہمارے دادیال میں واقعی نیو نجف روڈ رستم نگر میں ایک مجلس ازا کا انعقاد کیا گیا ہے نماز مغربین کے فوراً بعد یعنی ٹھیک ساڑھے چھے بجے شب میں امام علیہ السلام اور شہدہ کربلا کے چھلوم کے سلسلے میں یہ مجلس ازا کا انعقاد کیا گیا ہے اس مجلس میں انشاءاللہ میرا ہی خطاب ہوگا ایک ایک ازادار سے فردن فردن میری ہاتھ جوڑ کے گزاریش ہے آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا حسین ابن علی کی پہلوشی کستہ ماہ کو پرسا دینے کے لیے آپ حضرات تشریف لائیں گے ہمارے عزا خانے کو رونق بخشیں گے ایک گزاریش اور ہے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے مہدی رضا صاحب کے والد مروم بابو مولائی صاحب کی روح پور فتو کو ان سوروں کی تلاوت کا ثوابی سال فرما دے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کی بسم اللہ حافظ